کچھ ایسے اینیملز جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا تو جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے انویزیبل اینیملز کے بارے میں بتایا جائے گا جنہیں آج سے پہلے آپ نے شاید ہی دیکھا ہوگا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے ایسی ہی نولیج فول ویڈیوز آپ کو برورپ مل سکیں آپ دیکھ رہے ہیں تھنک وائس نمبر ون باف ٹپ یورپ اور ایشیا میں پائے جانے والا یہ ایک ایسا انویزیبل اینیمل ہے جو اپنے شکار کو بہ آسانی چکمہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل ایسا دیکھتا ہے جیسے درختی لکڑی کا ٹکرا ہو لیکن یہ ایک زندہ جاندار ہے اس کی باڈی کا کلر براؤن اور گری شیڈ میں ہوتا ہے جس سے یہ درختہ میں آسانی سے چھپ سکتا ہے اس کی پوری باڈی پرو سے ڈھکی ہوتی ہوں اور یہ اڑ بھی سکتے ہیں اس کا شکار سب سے زیادہ چمکادر کرتے ہیں مگر اس کے انویزیبل ہونے کی وجہ سے اس کا شکار قسمت سے ہی ہوتا ہے نمبر ٹو لیف انسیکٹ یہ ایک ایسا انسیکٹ ہے جو کہیں پر بیٹھ جائے تو ہلے جھلے کا نام بھی نہیں لیتا یعنی بھی کس ٹیچو بن جاتا ہے جسے دیکھ کر ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی پتہ ہے جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ بلکل بھی موو نہیں کرتے اور بلکل انویزیبل ہو جاتے ہیں یہ اپنی پوری لائف درختوں پر ہی گزارتے ہیں اور درخت پر لگے پھل وغیرہ کو کھا کر گزارا کرتے ہیں یہ بلکل ہارملیس ہوتے ہیں اور انسانوں کو بلکل بھی نقصان نہیں پہنچ جاتے اور ان کا سائز ایک انچ سے لے کر چار انچ تک ہوتا ہے جب بھی کسی اینیملز کے بچے ان کے انڈوں سے نکلتے ہیں تو دوسرے شکاری جانوروں سے ان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مگر ہم لیپٹو سیفلس کی بات کریں تو اس میں قدرتی طور پر چھکنے کی سلائیت ہوتی ہے دکھنے میں تو یہ ایک فش کی طرح دکھائی دیتے ہیں مگر ریالٹی میں یہ فش نہیں ہوتی جب یہ اینیملز انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں دوسرے سمندری جانوروں سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن انڈوں سے باہر آتے ہی ان کی پوری باڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے یہ بچے تین ماہ تک ایسے ہی ٹرانسپیرنٹ رہتے ہیں مگر جب یہ اپنا ڈیفینڈ کرنے کی قابل ہو جاتے ہیں تو یہ نورمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں شوکنگ بات یہ ہے کہ اس کی باڈی کے ساتھ اس کے آرگنز بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں جس سے انہیں دیکھنا انپوسیبل ہو جاتا ہے اور یہ کسی دوسرے جانور کا شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں نمبر فور اسٹر سکریچ آول یہ آول بہت ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے اور یہ سوکھے پیڑوں پر ہی بیٹھنا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی سوکھے ہوئے پیر پر بیٹھ کر اپنے آپ کو انویزیبل کر لیتا ہے اور شکار ہونے سے بچ جاتا ہے یہ آول اپنی اس ایبیلیٹی کی وجہ سے بہت ریر ہوتا ہے اس کا سائز چھے سے دس انچ تک ہوتا ہے اور یہ نورت امریکہ کے جنگلز میں دکھائی دیتا ہے اس کی انویزیبل اپیرنس کی وجہ سے یہ دوسرے جانوروں کا شکار بہت آسانی سے کر لیتے ہیں نمبر فائف ویلو پٹر میگن یہ بہت کیوٹ اور سوفٹ اینیمل ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں انویزیبل ہونے کی ایبیلیٹی بھی موجود ہے اس کا رنگ پیور وائٹ ہوتا ہے اور اس کا سائز تقریباً ایک فوٹ ہوتا ہے اور اس کا وزن آدھا کلو ہوتا ہے ونٹر سیزن میں اس پرندے کو تلاش کرنا انپوسیبل ہے کیونکہ یہ اتنا وائٹ ہوتا ہے کہ برف میں بیٹھا بیپل برف جیسا ہی لگتا ہے یہ پرندہ الاسکا اور نورت امریکہ میں پایا جاتا ہے یہ اکثر برف کھوٹ کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے جانوروں کی نظر سے بچ جاتے ہیں جس سے یہ لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں نمبر سیکس ڈی رائٹ آئٹ فلانڈر سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے یہ فش بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو مٹی میں بھی چھپا سکتی ہے جس سے اس فش کو دیکھ مانا بلکل انپوسیبل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ اپنے شکار کو بڑی ہی آسانی سے دبوچ لیتی ہے سمندر کی تہہ میں تیرتے تیرتے ڈیک گراؤنڈ کے حساب سے اپنا کلر بھی چینج کر سکتی ہے اس کو سائز سات انچ تک ہوتا ہے نمبر سیون پیگمی سی ہورٹس سمندر میں پائے جانے والے چھوٹے جاندار زیادہ تر بڑے جانوروں کا شکار ہو جاتے ہیں مگر پیگمی ایک بہت ہی چھوٹا سی اینیمل ہے جس کا سائز صرف دو سائنٹی میٹر ہوتا ہے یہ اپنی ساری زندگی سی پلانس پر ہی گزارتا ہے یہ جانور چھوٹنے میں بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے اسے انسان تو دور کوئی جانور بھی نہیں دیکھ سکتا یہ بھی گرگر کی طرح اپنا رنگ بدل سکتے ہیں یہ اپنا رنگ ویسا ہی کر لیتے ہیں جیسا سی پلانس کی شاخے ہوتی ہیں پہلے سائنٹسٹ کو لگتا تھا کہ یہ صرف دو رنگوں میں ہوتا ہے مگر دو ہزار چودہ میں دو پگمی بیبیس پر ایکسپریمنٹ کیا گیا جس میں ان دونوں بیبیس کو ایک ایکویریم میں رکھا گیا اور اس میں ایک پرپل سی پلانس کو رکھا گیا شوکنگلی انہوں نے اپنا کلر بھی پرپل کر لیا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ہر کلر میں تبدیل ہو سکتے ہیں آپ نے اپنی لائف میں بہت ساری کلر فل بٹر فلائز کو دیکھا ہوگا مگر جس بٹر فلائے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ دیکھنے میں صرف ایک سکا ہوا پتہ لگے گا مگر جو ہی اسے ہاتھ لگے گا تو یہ اڑ جائے گی اس کی ایسی شیپ اور کلر اسے بلکل الگ بنا دیتی ہے اسے جنگل میں ڈوننا ناممکن بات ہے کیونکہ جنگل میں آن ریڈی بہت ہی سوکھے پتے زمین پر پڑے ہوتے ہیں جس سے اس کی بناوٹ اسے انویزیبل کر دیتی ہے اس کے پنک باہر سے تو سوکھے ہوئے پتے کی طرح لگتے ہیں مگر یہ اندر سے بہت کلر فلائے ہوتی ہے یہ بٹر فلائز چائنہ نیپال تھائی لینڈ میں بھی پائی جاتی ہیں نمبر نائن گریٹ پوٹو ساؤت میکسیکو میں پائے جانے والا یہ پرندہ جس درخت پر بیٹھتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے یہ جو آپ لکڑی کی طرح چیز دیکھ رہے ہیں دراصل یہ ایک پرندہ ہے جس کا کلر لائٹ گری براؤن اور وائٹ شیڈ میں ہوتا ہے جس سے یہ بلکل کیمو فلیج ہو کر انویزیبل ہو جاتے ہیں جب یہ درخت پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہ درخت کا تنہ ہو یہ اپنے انویزیبل ٹکس کا استعمال شکار کو پکڑنے کے لیے کرتے ہیں یہ درخت پر سٹیل بیٹھے رہتے ہیں اور جب بھی کوئی چمکہ درد بٹرفلائی اور انسیکٹ ان کے پاس سے گزرتا ہے تو یہ فورن سے اس کا شکار کر لیتے ہیں نمبر ٹین گوڈی بیرن یہ جو آپ بیوٹیفل بٹرفلائی دیکھ رہے ہیں یہ گوڈی بیرن ہے اس بٹرفلائی کے لاروے کا رنگ پتے جیسا گرین ہوتا ہے یہ اپنی اس ایبیلیٹی کو استعمال کر کے اپنے دشمن سے بچتی ہے جب یہ پتے پر ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس پتے پر کوئی جاندار بیٹھا بھی ہے یا نہیں اس کی بوڈی شیئر بلکل پتے جیسی ہوتی ہے ان کی سروائیول ٹرکس واقعی میں کمال ہے یہ بٹرفلائی سب سے زیادہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں دیکھنے کو ملتی ہے تو گائز اگر ان میں سے آپ کو کوئی اینیمل اچھا لگا ہو تو اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے لازمی دیجئے گا اور ویڈیو کو اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جس سے ایسی ہی نولیج فل انفرمیشن سے وہ بھی اگاہ ہو سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں